کفر کو راضی کرنے کے لئے یہ سب کچھ کہا رہے ہیں تو بڑا بات یہ ہے یہ تمہارے نصیب ہے تم کفر کو راضی کہا رہے ہو اور ہم رب کے حبیب آقا و مولا کو راضی کہا رہے ہیں اب یہ تو دنیا نے دیکھنے ہے کہ جو بندہ ٹرم کو راضی کرے جو امریکہ کو راضی کرے تو اس نے جو آپ کو نوازنا وہ بھی دنیا دیکھے گی تو جس سے رب اور رب کا حبیب راضی ہو جائے اس کو وہ کیا نوازیں گے وہ بھی دنیا دیکھے گی ٹھیک ہے تو پھر امیرو آگے جناب امریکی تو امریکی جب آئے نا تو اگے جا کے مسلمان ہے جتنے ایسل ساڑے سفیر وغیرہ امبیسیڈر انہوں نے جا کے ان کو ریسیف کیا انہوں نے کہا جی اچھا ریسیف کرنے ہیں آئیں جی چلیے سب تو پہلے مزارک آئی تے لے گے کراچی انہوں نے کہا جی یہ ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہے مسٹر محمد علی جینہ قائد عاظم انہوں نے کہا آپ ان کے بارے میں نہ بتائیں گوڑے ہوگوں کین لگیں گریزی جی انہوں نے کہا تسی انہوں نے بارج اتنا نہیں جال دے جتنی ہمارے ان کے بارے میں سٹڈی ہے انہوں نے کہا جی اگے چلو اگے وہ لے گئے انہوں نے کہا جی یہ اے بی سی ڈی ہے یہ ہمارا سرکلوں میں یہ ہمارا سلیبس ہے انہوں نے کہا ساری اے بی سی ڈی تو بارے گھر کی لونڈی ہے وہاں سے یہ کتابیں آئی ہیں یہ میں نہ دکھائیں یونیورسٹریاں نہ دکھائیں اسے اچھی یونیورسٹریاں ادارے ہمارے پاس ہیں آگے چلیں آگے وہ جناب لے گئے لیبارٹریوں میں یہ جی سائنٹسٹ ہیں یہ جناب ہمارے سائنس کے کرشمے ہیں انہوں نے کہا اے وی ساڑھے گھروں یہ آئیے اے نہ دسو اگے چلو آخر اور سار پھاڑ کے بے گئے انہوں نے کہا جی پھر آپ بھی بتا دیں آپ کیا ریسرچ کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں آپ لے چلیں لاہور انہوں نے کہا جی لاہور کس چیز پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے جو آپ بات سے ہیں انہوں نے کہا ہمیں آپ لاہور میں اس مدرسے میں لے جائیں جہاں میرو مجاہدین نے تربیت حاصل کی انہوں نے آگے سے وجہ پوچھی کہ جناب پوری دنیا ہے بڑے بڑے مولوی تھے مفتی تھے پیر صاحبان مجود ہے امریکہ میں بھی مسلمان ہے اور آپ کے کینیڈا میں تو بہت بڑا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے مریقہ کے اندر اور بھی بیٹھا ہے تاروی قادری کسی دے ہوتے ریسرچ کوئی نہیں ادھروں چل لے ہو اور ریسرچ ہو رہی ہے ان خطیب صاحب پر اور اس حسطیب پر جس کا عادت جسم حرکت کے قابل نہیں جو مسلم کے خطیب ہیں جن کی تنخواب پندرہ ظاہر ہے انہوں نے دے ہوتے کسی ریسرچ کرنے اس نے کیوں آئے سنو جی کافر امریکیوں نے آگے سے کیا جواب دیا اور لگا ہم نے بڑی بڑی اسلامی کتابیں پڑی اسلام کی وہ بڑی بڑی ریسرچ کی ہم نے یہ پڑا پھر دو ہجرے میں کافر آپ کے نبی کے سامنے آئے ہزاروں کے تعداد وہ تین سو تیرہ کی جماعت تھی صحابہ کی پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں پیتوں پہ پتھر باندھیں ہاتھوں پہ اٹھانے کے لیے تلواریں نہیں انہوں نے کفر کے ساتھ مقابلہ کیا کفر کو لطار گراف دیا ستہ بڑے بڑے قریش مکہ انہوں نے کار کر رہ دیے باقی انہوں نے گرفتار کر لیے پھر آگے چلیں پھر ہم نے حیدر قرار مولا کانعاق علی اور مرتضیٰ کی بھی پاور پڑی پھر ہم نے فاروق اعظم کا جلال پڑا پھر صدیق اکبر کی طرزی حکومت پڑی پھر فاروق اعظم کا ہم نے انصاف اور عدالت پڑی اس کے بعد پھر ہم نے خالد بن ولید صحف اللہ اللہ کے تلوار پڑی جو سٹھ بندے لے کے جنگ جرموب میں ساٹھ ہزار کو انہوں نے اشکاس دی پھر آگے ہم نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پڑا پھر ہم نے جناب آگے محمد بن قاسم پڑا ستہرہ سال کا بچہ انہوں نے کہا ہم نے سب پڑا آنکھوں سے نہیں دیکھا انہوں نے کہا ہم نے دین اسلام کی پاور پہلی مرتبہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی کیا دیکھی انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ویچے پہ بیٹھنے والا ایک مسلمان آدمی دی وہ فضل آباد کے پل پہ جا کے بیٹھتے ہیں اپنے لبی کی ختم لے بہت ہی بہت داری کے لیے ساتھ چند بجائی دین کی جماعت اس کے ساتھ وجود ہے سامنے ہزاروں کی نفریاں اور انہوں نے پھر شریوں کی برسوات کی کہ اسے کوفر کی موک کھول دیئے لاشو بچھا دی ساتھ بجائی دینوں کی جماعت سینہ گولے سے چھلی ہو گئے خون کی ندیاں بہہ دی اس بابے کی ویچے کو پیچھے دکھے تو ایک کو گرانا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا اور دنیا کی پوری قوت لیکن اس بابے کی ویچے کو ہمیں اچ بھی نہ پیچھے دھانا سکتا